دل سے نکل گیا کہ جگر سے نکل گیا دل سے نکل گیا کہ جگر سے نکل گیا تیرے نگاہِ یار کدھر سے نکل گیا تیرے نگاہِ یار کدھر سے نکل اوہ کئی آنین اوہ نصیر الدین نال کچھ شید لگیا لوگ کے ساتھ چھوڑنے کیوں نہیں مکھیار دنیا تو اٹھنی یہ ستے سے کڑی خوبی ہے آنا تک نظر آتا ہے کھیڑ پو آنا کسی باہو نے پتر کو لوں دل سے نکل گیا کہ جگر سے نکل گیا پتہ نہیں لگ رہا کہ تیرے نگاہِ یار مکھیار کدھر سے نکل تو سانچ کوئی بندہ عاشق کسی نہ نہیں ہویا اے جتنے بیٹھے ہو تجڑے ہیں نا آپ نے گھرے بانا چھپاوڑ مو پا میں مجاز نہیں مبت کی تینے کدھرے تے تسیہاک سے واقعی اس گلنی چاس اے وے تے جڑے اکائی مردوی دن سڑے ہیں کے مبت کرنی کسی نہ اپنا ایڈا ڈیڑ ڈیڑ پا آنا آنا ہے اس کسی در مبت کے کرنی تے مبت والے تے دل والے تے درد والے انہاں لوگاں میں مخاطب کر رہے ہیں میرے والے ہو اے ماشر کلام سین بیٹھے ہیں پرانا بندہ ہے تے ہور بھی تھے بڑے لوگ سنگی بیٹھے ہیں میں جاننا اور آنے جے کارٹن آنے کارٹن آیا بزاروں سودا کے دادے چلا گیا میرے لیدہ سودا لینے واسے کوئی ساڑے میرے کو نہیں آنا آو میرے لیدہ سودا میرے لیدہ سودا بھی لے ہونا گوڑ لے تے بزار جو بزار دا سودا تے لیندے ہو تے میرے لیدہ سودا بھی لے ہونا چونہ کلاب اے دیدہ حق بھی دیکھ ذرا اے میرے لیدہ سودا ہے اے دیدہ حق بھی دیکھ ذرا کیا لم یز علی کے جلوے ہیں در پر دے حضرتِ محرِ علی سرکارِ علی کے جلوے ہیں در پر دے حضرتِ محرِ علی اوہ بے قدر لوگو تو آٹی یہ پتھریلی زمین ہے فاطمہ دا موتی آیا ہے اوہ گوڑنے والے ہو بے قدر ہو تُسی ہور نظرہ نال بے خنے رہے ہو محرِ علی کسی دا ہور دا جلوہ لے کے آیا کہ دنیا تو چلا بھی گیا ہے اوہ غافلہ تُسی اتنی نظر ہی نہیں ہے کہ محرِ علی آپ پہچان سکو اوہ تو اڈے شیر بچے محرِ علی دے جتیہ دے صدقے تو اڈے علاقے نوں تو اڈے شیر نوں حکومت نے ایکزیمٹڈ کی دا محرِ علی شادی وجہ تُو اے سڑکاں اے باغ بہار اسلام آباد اُدھر نہیں بند سکتا سی رواد دار فتح جنگ دار اگر ائرپورٹ بند سکتا تھے اسلام آباد اُدھر نہیں بند سکتا سی لیکن اللہ نے آکھا ہے نئی میرے علی نے دنیا بچ رہ کے دنیا اور دولتنو لطا ماریا میں ساری دنیا دی دولت میرے علی دی جتیہ چھٹسا اے تو اڈی کوئی کمال نہیں کسی دی کسی دی شکل اس قابل نہیں کہ حکومت بیکھے اُس دا لحاظ کرے یہ اُس چہرے کا لحاظ کرتی ہے اللَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقْعُودًا وَعْلَى جُنُوبِهِنُ ان چہروں کا احترام کیا جاتا ہے جو اللہ کی یاد کرتے ہیں میں اپنے ذوق کو سہراب کر رہا ہوں آپ سنے نہ سنے میں اپنے آپ کو سہراب کر رہا ہوں گار سنو میں آکھا ہے نا میں آپ یہاں سہراب کرنا تو ساں میں کوئی پرواہ نہیں مزا آوے رہی ہے نا آوے نہیں گار سنو ہون تب بتیاں آگئی ہیں نا اے جس زبانے شمہ بلنی گئی پرواہ نے مرنے نہ اسے شمہ یہاں کوئی پرواہ ہو نہیں کوئی پرواہ نہیں جلدی رہنی تسی بلنے رہو بیٹھے رہو پاوے اور بلو جڑے میں نا پاوے سڑو تے پاوے اور جو بلو اصا اپنے موقع تے مرنے اصا پتہ ہے جڑے موقع تے اصا مرنے ہم اپنے ذوق پر مر رہے ہیں ہم اپنے اندر کے نصیر الدین کو خطمین کر رہے ہیں اے دیدہِ حقبی دیکھ ذرا کیا لم یزلی کے وہ ذات جو لم یزل ہے بلا یزال ہے جس کا نہ کوئی مستقبل ہے نہ ماضی ہے نہ حال ہے آآ مفتی تو بھی بڑی خطاب کرنے لم یزلی کون ہے وہ ذات لم یزل ولا یزال جو زائل نہیں ہوتی ختم ہونے والی نہیں ہے لم یزل ہے ولا یزال ہے نہ کوئی کسی کا مستقبل ہے اس کا نہ کوئی ماضی ہے نہ کوئی حال ہے جس کے جلووں کے انتظار میں یہ ساری دنیا بے حال ہے جس کی معرفت سے انبیاء کا صحابہ کا اہلِ بیعت کا اولیات کا سینہ مالا مال ہے جیڑا کسی وقت کسی دونے ہی چھوڑ دا برے وقت اچھے وقت ہر وقت ہر بندے اپنی مخلوق دے نال ہے او کون ہے او ذاتِ ربِ ذلجلال ہے میں عرض کر رہا ہوں اے انصاف کرے ہو حضرات جتنے بیٹھے ہو میں ویکھ رہا کے تھے جڑا آنپاڑتی ساتھ اسی جانے اور بہن چپ لے آج او بھی چونگ رہا ہے انشاءاللہ میرے مالک دے کرمنا اور یاد رکھ سی کہ کوئی بول کے گئے صرف پیر میرے لشادہ پتر نہیں آیا میرے لشادہ مال بھی نال لے کے آیا ہے میرے لشادہ کڑا مال پراپٹی تے پیسہ نہیں اس دا او مال جس نال میرے علی میرے علی بنے ہیں او مال پیش کر رہے ہیں اس دا لنگر پیش کر رہے ہیں لنگر اے میں جو میں پیش کر رہے ہیں اے دیدہِ حق بھی دیکھ ذرا کیا لم یدلی کے او باسیاں نہ مار اے گلہ باسیاں نہیں ہونیا او باسیاں چھوڑ اے ترو تازہ روٹیار باسیاں مارنا بے اگلے مرنے پہنے تہہے نیندوں رہاں پہنے بلانے نہ ہو با با پھر میرے نہ ہونا بھی کچھ دسنانے نہ پھر میرے نہیں ہا اے دیدہِ حق بھی دیکھ ذرا کیا لم یدلی کے جلوے ہیں کیا لم یدلی کے دیکھ ذرا کیا لم یدلی کے در پر دے خوا جائے اے میرے علی سرکارِ علی کے در پر دے خوا جائے اے میرے علی میں اپنے دادا کو اس لیے نہیں مانتا کہ اس کی وجہ سے مجھے پیسے ملتے ہیں اس کے غلے سے مجھے حصہ ملتا ہے میں اس لیے اس کی تعریف کرتا ہوں کتن نہیں میں بڑا مو پھٹا اور بے باک آدمی ہوں میں نے اس کی کتابوں کو پڑھا میں نے مہرِ علی کو جھانک کر دیکھا دادا کی حصیت سے نہیں ایک مربی اور استاد کی حصیت سے مجھے وہ معارف و حقائق ملے کہ مجھے اپنے دادا کی نظیر اس دور کے پورے ملک میں نظر نہیں آئی کیا مہرِ علی کے جلوے ہیں در پردہِ حضرتِ مہرِ علی انوار کے چشمیں کھلتے ہیں دل زنگا لودا دھلتے ہیں انوار کے چشمیں کھلتے ہیں دل زنگا لودا دھلتے ہیں ارے وہ شمس سے ملتے جلتے ہیں وہ شمس سے ملتے جلتے ہیں کیا مہرِ علی کے جلوے ہیں وہ شمس سے ملتے ہیں وہ شمس سے ملتے جلتے ہیں کیا مہرِ چمگادر کتے سوردہ نہیں تک نہیں بوثی بار نہیں کڑنی وہ بار تا نکل اتنا کوئی تا تیڑا مو میں بچھک لیے نہ آکھ نہ مو نہ سر ایمے پہی پھر کدھے اتھے ونج لمکنی ہے کدھے تاران تا ٹنگی ہونی تنی اوقات اے ہے راتی نکلنی ہے انی اے نظر نہیں آنا بھیجلینی تاران وچ کے لب نہیں ہوتے اوقات تینڈی اے ہوئے اکھے میں سورجہ نامنی ہوں دھر دفاؤ اکھے میں نامنی ہوں دھر دفاؤ تینڈی اوقات کے ہوئے شکل تکیہ کے دے اینہ ہی کرتو تا نہیں وجہ دوں اللہ تینے پار بھی بدے لے کوڑیے بچھک لیے تینے کوئی گوڑ نہیں سورجہ تکڑن آنکھ والے اللہ اس سورج نہیں جسا تو انکار بھی کرنی ہے اللہ اس لیے قسم چاہ کے گال شروع کیتی ہے والشمسی وضوحاہا والقمری ذاتالاہا آئے میں گال کرنا مولویو مینن المتھا نہ لائیو متھا پانچ بیسے کوئی بدل جورت نہ کرے میں کوئی صرف پیسے آلہ نہ اللہ ماں پیسے بھی دیتے کہ ماں علم بھی دیتا بس میرے لشانہ جس نے کاروچ جمعہ میں خالی جمعہ نہ بوں کچھ کہنے کے جمعہ سمجھائی چنگا پلا چلا لوگاں کر کے جمعہ موڑن لوگاں نے کیبیا کرنا ہے بڑا کرم ہے اس نے میرے مالک دا میں جتنا فقر کروں کام میں میں کیا عرض کر رہا ہوں اللہ قسم چاہ کے گلٹ ہو رہی ہے سورج نہیں وَشَمْسَ وَدُحَاہَ مَا قسمِ سورج دی تے اس دی روشنی دی جس لئے متھا کرنا ہے نا فضری آنے تُو پہلے روشن کر دینا ہے زمین نوں تھوڑی تھوڑی لوگ آنے تُو پہلے لوگ پا چھوڑنا ہے کہ میں آنا بیانے اوہ سورج دا چیرہ ویکھنے والے ہو اٹھ کھلو میں آ رہا ہوں آ رہا ہوں اور безقلد سورج دا چھوڑنا ہے موسیقی